ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارے معاشرے کا اندازہ لیتے ہوئے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ راہ خدا میں خرچہ کرنے کے لیے بہت پیچھے رہتے ہیں لیکن قرضہ دے کر راہ خدا میں خرچہ کرنا کیسا ہے بہت ہی اہم سوال ہے دیکھئے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ سبی حضرات ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کے ہوئے آخر تک ضرور سمات فرمائیے دیکھئے دوستو قرضہ دینا بھی راہ خدا میں صدقہ کرنے اور خرچہ کرنا جیسا ہے بلکہ قرضہ کا کئی گناہ اور اجرہ و سباب دیا جاتا ہے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے شبہ میراج میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقہ دس گناہ اور قرضہ اٹھارہ گناہ زیادہ اجرہ و سباب رکھتا ہے اللہ اکبر اب دیکھئے کوئی بھی بندہ مسلمان قرضہ دے کر قرضہ لے کر اگر راہ خدا میں خرچہ کرے تو اس کے لئے کتنا سباب ہے تو آج ہمارے معاشرے کے لوگ اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے سے قطراتے ہیں دینے سے قطراتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہو کہ یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی بلکہ اللہ کے راہ میں خرچہ کیجئے اے صحیح ہر ایک مسئل و مسائل کے جانکاری ہمارے چینل پر آئیے اور ہر چیز کے جانکاری حاصل کیجئے آج کے لئے یہتنا ہے کافی فرق ملاقات کرتے ہیں کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ